بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلطان کو اپنا پالنہار کہنے والے آئی تو کس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے سارنگا جاتے جاتے منا اور انتہائی تحقیر آمیز لہجے میں بولا یہ لٹے رہے نہیں کل تک ہندوستان کی قسمت کے مالک تھے مگر سلطان نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا آج یہ اپنا حق چھینے کی کوشش کر رہے ہیں اس شخص کے ہاتھوں سے جو سب سے بڑا ڈاکو ہے اس طرح شہزادی کا چہرہ غصے کی آگ میں جل اٹھا ایک عورت کو دھوکے سے یرغمال بنا کر باپ نے جو کچھ کیا کھلے میدان میں کیا اگر تمہیں مردانگی کا دعویٰ تھا تو سرنگوں سے نکل کر میدان میں آئے ہوتے تیرے باپ نے بھی یہی کیا ہے سارنگا گستاخی پر اتر آیا نمک حرام تو جھوٹ بولتا ہے بے دستپاہ ہوتے ہوئے بھی رضیہ سلطانہ کے جاہو جلال کا وہی عالم تھا کتنے دن کھائے گا اس سنہری سکھوں کو اور کیا یہ سمجھتا ہے کہ میرے یہ غمال بنا رینے سے سارا قصہ ختم ہو جائے گا ہرگز نہیں سلطان معظم پورے جنگل کو آگ لگا کر خاکستر کر دیں گے میں نہیں جانتی کہ ان کے قہر کی آگ کہاں ٹھہرے گی پورا ہندوستان بھی راک کا ڈھیر بن سکتا ہے اور اس کی ساری ذمہ داری تجھ پر آئید ہوگی سارنگا شہزادی خود بھی ایک شولہ جوالہ نظر آ رہی تھی تو جا سارنگا راجہ دیببل نے ڈوٹیروں کے سردار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا راج کماری اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھی ہیں میں انہیں سمجھاؤں گا کہ یہ آگ کیسے بھڑکے گی اور اب اس ساگ میں کون جلے گا راجہ دیببل کے ہونٹوں پر ایک ایار مسکراہت رخصہ تھی سارنگا واپس چلا گیا شہزادی نے راجہ دیببل اور تھاکر بلرام سنگھ کی طرف دیکھا آپ لوگ کون ہیں اور مجھ سے کیا چاہتے ہیں رضیہ سلطانہ کا لہجہ تحکم آمیز تھا یہ راجہ دیببل ہے ریاست گوالیار کا معذول حاکم تھاکر بلرام سنگھ نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں مگر اس شرط کے ساتھ کے پہلے آپ ہندو مذہب اختیار کریں گی بلرام سنگھ کی بات سن کر شہزادی سناٹے میں آگئی ہم آپ کو سوچنے کے لیے ایک ہفتے کی محلت دیتے ہیں تھاکر بلرام سنگھ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا ہم چاہتے ہیں کہ آپ کسی جبر اور زیادتی کے بغیر ہماری بات مان لیں محاصل اللہ یہ کیسے ممکن ہے اتنی دیر میں رضیہ سلطانہ اپنے آپ پر قابو پا چکی تھی اگر ممکن نہیں تو پھر سب کچھ ممکن ہے تھاکر بلرام سنگھ کا لہجہ انتہائی تنبیح آمیز تھا شہزادی نے تھاکر کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں درندگی جھلک رہی تھی مگر تم ایسا کیوں چاہتے ہو رضیہ سلطانہ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا یہ اس ظلم کا جواب ہے جو تمہارے باپ نے ہندو دوشیزاؤں کے ساتھ روارکھا ہے تھاکر بلرام سنگھ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی دو لاکھ مجبور ہندو لرکیاں جو پہلے یہ ارغمال بنائی گئی پھر انہوں نے تبدیلی مذہب پر مجبور کیا گیا اور آخر میں وہ سب کی سب مسلمان سنداروں کی حویث کا نشانہ بن گئی یہ سب کچھ جھوٹ ہے رضیہ سلطانہ نے تھاکر بلرام سنگھ کو جھڑک دیا بری سنگین تحمت ہے جنگ ہارنا الگ بات ہے مگر میں نے کسی دشمن کو اتنی پستی میں گرتے نہیں دیکھا کیسے راج پوتھو کوئی ایک گواہ پیش کر دو خود مہاراجہ گوالیار کے خاندان کی کئی لڑکیوں کو سلطان نے کریز بنا کر اپنے حرم میں داخل کر لیا ہے تھاکر بلرام سنگین نے راجہ دیوول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کیا یہ کافی نہیں مہاراج اسی لئے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہاں تک پہنچے ہیں تاکہ ان معصوم لڑکیوں کی بے آبروئی کا انتقام لے سکیں تھاکر تم نے مہاراج سے یہ نہیں پوچھا کہ ان کے دور میں مسلم دوشیزاؤں پر کیا گزرتی تھی رضیہ سلطانہ راجہ دیوول پر ایک تحقیر آمیز نظر ڈالتے ہوئے بررام سنگھ سے مخاتب ہوئی سلطان التمش نے گوالیار پر حملہ کیوں کیا تھا تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ میرے باپ نے کتنی ہندو لڑکیوں کو خود مہاراج کے پنجائے حویث سے نجات دلائی اس کی باتوں میں نہ آ جانا تھاکر راجہ دیوبل گھبرا کر بولا اسے اپنے جھوٹ کے بے نکاب ہو جانے کا دیشہ تھا راج کماری اپنی جان بچانے کے لیے مجھ پر اسلام تلاشی کر رہی ہے بررام سنگھ پر اب کسی بات کا اثر نہیں ہوگا تھاکر کسی درندے کی طرح قرآیا وہ پتھروں کی پوجہ کرتے کرتے خود بھی پتھر ہو گیا تھا راج کماری تم سے جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرو ہندو ہونے کی شرط اس لیے ہے کہ میرے دھوما دیتے ہوئے جذب تسکین پا جائے اور میں یہ سوچ کر سکون سے مرسکوں کہ میں نے سب سے طاقت اور مسلمان کو دیوتاؤں کے قدموں پر چھکا دیا تھا بررام سنگھ کے اندر چھپا ہوا متعصب ہندو باہر نکل آیا تھا اور میں لباس ہو کر ناچ رہا تھا تو پھر تو بھی غور سے سن لٹھاکر تیری جان اتنی آسانی سے نہیں نکلے گی رضیہ سلطانہ موات کے موں میں بھی پرسکون نظر آ رہی تھی میں دفتر اسلام ہوں تیری ہر شت میرے پیروں کے نیچے تو پھر گلہ نہ کیجئے گا کہ ایک راجپود اتنی پستی میں اتر گیا بررام سنگھ کے ہونٹوں پر مانی خیز مسکراہت تھی جیسے کسی شکاری کو یقین آ گیا ہو کہ اب اس کے شکار پر فرار کی تمام راہیں مزدود ہو چکی ہیں راجپود کہاں باقی رہا میری آنکھوں کے سامنے تو اچھوتوں سے بھی بدتر کوئی مخلوق ہے رضیہ سلطانہ نے بھی کوئی ریاض نہیں کی جس انداز میں شرط پیش کی گئی تھی اس سے زیادہ سخت لہجے میں جواب دیا گیا تھاکر بررام سنگھ کے دل و دماغ جل اٹھے راج کماری بری رسوائی ہوگی سارا ہندوستان تماشا دیکھے گا رضیہ سلطانہ خاموش ہو گئی اب وہ تھاکر کی دی ہوئی مولت کے بارے میں سوچ رہی تھی شہزادی کو خاموش دیکھ کر بررام سنگھ نے اپنے مسلح محافظ کا آواز دی زیر زمین قیام گاہوں میں رہنے کے باوجود تھاکر کے عشرت قدے کے دروازے پر ہر وقت دو مسلح محافظ موجود رہتے تھے ایک دراز کامت اور مضبوط جسم کا نوجوان راج پوت اندر داخل ہوا اور تھاکر کے احترام میں تھوڑا سا جھکا سوامی دین انات کو اپنے ساتھ لے آو کہ وہ بھی سنہونی کو دیکھ لے سوامی دین انات رضیہ سلطانہ دل ہی دل میں اس نام کو دہراتی رہی پھر یہ نام اس کے ذہن پر نقش ہو گیا کچھ دیر بار مسلح راج پوت ایک ادھیڑ عمر کے پنڈیت کو لے کر دوبارہ عشرت قدے میں داخل ہوا دین انات اس وقت تلبی پر حیران تھا گھبرا کر ادھر اتھر دیکھنے لگا پھر اس کی نظریں خوبصورت لڑکی کے چہرے پر جم کر رہ گئی سوامی نے سوچا کہ یہ کوئی دہاتی دوشیزہ ہوگی جسے تھاکر کے کارندے دیوداسی بنانے کے لیے اس کے گھر یا کسی کھیت سے اٹھا لائے ہوں گے بلران سنگھ اکثر یہی کرتا تھا مگر اس لڑکی کے قیمتی لباس نے دین انات کو چوکا دیا تھا اور وہ آنکھے پھاڑے شہزادی رضیہ سلطانہ کو دیکھ رہا تھا انہیں پہچانا سوامی تھاکر کے آواز میں بڑی لہک تھی دین انات نے نفی میں اپنے سر کو جمبش دھی پھر بڑے حریسانہ لہجے میں بولا کچھ بھی ہو مگر تیرا شکار بڑا خوبصورت ہے کہاں سے لائے صرف خوبصورت نہیں تھاکر بلران سنگھ اپنی فتح کے خمار میں جھوم رہا تھا میری زندگی کا سب سے بڑا شکار آج ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے سارا جگ جیت لیا ہو یہ راج کماری رضیہ سلطانہ ہے سلطان التمش کی بیٹی تھاکر بلران سنگھ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا سوامی دین انات کو سکتا سا ہو گیا پھر وہ لڑکڑاتے قدموں سے آگے بڑھا اور شہزادی کے قریب جا کر پاگلوں کی طرح چیخنے لگا راج کماری بھگوان گواہ ہے کہ میں اس پاپ میں شریک نہیں ہوں دین انات کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے میں نے راجہ دیبل اور تھاکر بلران سنگھ کو بہت سمجھایا تھا مگر ان دونوں نے میری ایک نہیں سنی سوامی پر خوف مرگ تاری تھا وہ لرستے ہوئے جسم کے ساتھ شہزادی کے قدموں میں جھگ گیا مجھے شما کر دیجئے راج کماری مجھے شما کر دیجئے میں نردھن بھی ہوں اور نربل بھی ہم نہیں جانتے کہ تو کون ہے دین انات مگر پھر بھی ہم نے تیری فریاد سن لی شہزادی کے لہجے میں وہی تحکم تھا جیسے وہ قید خانے میں نہیں تخت سلطان پر جلوہ فروز ہو ہمارے بارے میں تجھ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی شہزادی کی بات سن کر بلران سنگھ نے اس قدر خوفناک قہقہ لگایا کہ شرط قدے کے بام و درگونج کر رہ گئے سوامی دین انات تیزی سے اٹھا بلران سنگھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا ہنس رہا ہے تھاکر اوپر تو دیکھ کے آکاش ٹوٹ پڑا اور دھرتی پر بہنچا آلا گیا اب کچھ بھی ہو سوامی مگر یہ انہونی تو ہو گئی بلران سنگھ اسی خوفناک انداز میں ہنس رہا تھا مجھے جانے دے تھاکر سوامی اس قدر خوف زدہ تھا کہ اس نے بلران سنگھ کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ دیئے مجھے یقین ہو گیا سوامی کہ تجھ سفر میں ہمارا شریک نہیں ہو سکتا یہ تو کھلا ہوا موت کا سفر ہے اور تجھ زندگی کا طلبگار مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں جدھر تیرا موٹ ہے ادھر چلا جا میری طرف سے تو آزاد ہے سوامی دین انات نے سکون کا ساس لیا اور پھر تھاکر کا شکریہ آدا کر کے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا سوامی کے جاتے ہی تھاکر نے دو دیوداسیوں کے طلب کرتے ہوئے حکم دیا راج کماری کالک کمرے میں پہنچا دو رضیہ سلطانہ چپ چاپ دیوداسیوں کے ساتھ چلی گئی سلطان التمش نے کسی سازش کے امکان کو پوری شدت سے محسوس کر لیا تھا سازش کے خد و خال تو واضح نہیں تھے بگر التمش کے بیدار ذہن میں یہ بات آیا ہو چکی تھی کہ سردار سارنگا بھی سازش کا ایک آلائکار ہے سلطان کے ذہن میں آندھیاں سی چل نہیں تھی پھر آہستہ آہستہ یہ آندھیاں تھم گئی التمش نے مختصر سے وقت میں ایک انتہائی اہم فیصلہ کر لیا پورے جنگل کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر لو کہ درمیان میں پانچ چھے گز سے زیادہ فاصلہ نہ رہے سلطان التمش اپنے نائب سے فیصلار بحرام غوری سے مخاتب تھا پھر پچاس پچاس میل تک پورے دہلی کا محاصرہ کر لو کیا کسی بیرونی حملے کا خطرہ ہے بحرام غوری نے چوک کر کہا ہاں غوری یہ دشمن کا بدترین حملہ ہے غصے کو ضب کرتے ہوئے سلطان کے آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اس کی تلوار میری شہرک کو چونے ہی والی ہے دعا کر غوری خدا تیرے سلطان کی دستگی بھی فرمائے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا ابھی تو جان نساروں کے کندھوں پر ان کے سر باقی ہیں جوش جذبات میں بحرام غوری نے اپنی شمشیر کھیش دی تھی جب یہ تمام سر خاک و خون میں مل جائیں گے تو شاید تجھے یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی ہوگی التمش نے غوری کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا کسی امین وزیر کو خبر نہ ہو کہ لشکر سلطانی رات کے اندھیرے میں کہا گیا ہے بحرام غوری نے سر جھکا دیا کوئی تجارتی قافلہ اور کوئی بارات تلاشی کے بغیر نہ دہلی کے حدود میں داخل ہو اور نہ باہر جائے سلطان نے اپنے نائب سے پیسہ الار کو ہدایت دیتے ہوئے کہا سلطان علی قدر یہ قادم کسے ڈھوڑے اور کس کی تلاشی لے بحرام غوری نے ارز کیا التمش کا ذہن بری طرح علج کر رہ گیا تھا وہ بحرام غوری کو کیسے بتاتا کہ اسے شہزادی رضیہ سلطانہ کی تلاش ہے پردے میں چھپی ہوئی عورت کا چہرہ غور سے دیکھو آخر مقتصر سے وقفہ سکوت کے بعد التمش نے جواب دیا وہ عورت ہندو ہو یا مسلمان بحرام غوری حیرت زدہ رہ گیا کہاں دشمن سے خوفناک مار کا آرائی کی باتیں اور کہاں خواتین کی تلاشی کا قصہ التمش کی باتوں میں کوئی رب نہیں تھا آخر میں ان عورتوں سے کیا پوچھو سرکارے والا عورتیں تمہیں خود بتا دیں گی کہ وہ کون ہے اور تم ان سے کیا چاہتے ہو یا کہ یک التمش کا الہجاز سخت ہو گیا تھا بس اب تم جاؤ طفان برکوباد کی طرح جب ایک دستہ تھک جائے تو اس کی جگہ دوسرا دستہ مورچہ سبھان لے مگر اس طرح کہ تمہاری آنکھیں کھلی رہیں اور دماغ چاکتے رہیں بحرام غوری قصر شاہی سے نکل کر فوجی چھاؤنی پہنچا اور پھر رات کی تاریخی میں اس کے بیس ہزار سپاہی اپنے اپنے محاضوں کی طرف بڑھنے لگے بحرام غوری کے جاتے سلطان نے فردوس اور دوسری معتمت کنیزوں کا طلب کر کے کہا تم سب کی سب شہزادی آلیہ کی خوابگاہ کے تمام دروازوں پر اس طرح پہرہ دوگی کہ وہاں بیگمات سلطانی کا گزر بھی ممکن نہیں ہوگا کنیزوں کی گردنیں جھگ گئی کوئی پوچھے تو کہہ دیا جائے کہ رنزیہ سلطانہ کی طبیعت ناساز ہے کنیزیں دھڑکتے دلوں اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ واپس چلی گئی تو سلطان نے جمال الدین یاقود کی نگرانی میں شہزادی کی خوابگاہ کے بیرونی حصے میں چاروں طرف سخت پہرہ لگا دیا دنیاوی ادبار سے ہر احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کے بعد سلطان التمش نے اپنا کمرہ بند کر دیا اور خالقِ حقیقی کی بارگاہ میں جھگ گیا اور اس قدر رویا کہ اس کی داری آنسوں سے تر ہو گئی ہے علیم و خبیر تو خوب جانتا ہے کہ تیرے حقیر پندے التمش نے کبھی کسی کافیر عورت کبھی بیلی باسوں میں آبرو نہیں کیا مجھے نہیں معلوم کہ یہ میرے کس گناہ کی سزا ہے یقیناً مجھ سے ہی کوئی کتاہی سرزد ہوئی ہے اے ستارالیوب میری خطاہوں کی پردہ پوشی فرماؤ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری بیٹی کو دشمنوں کی دراز دستیوں سے محفوظ رکھ رات کے سناٹے میں والی یہ دستان مالی کے عرض و سما کے سامنے دامن پھیلائے گریہ اور زاری کر رہا تھا سوامی دینانات بہت خوش تھا کل صبح ہوتے ہی اسے تھاکر بررام سنگھ کی قید سے رہائی ملنے والی تھی سوامی نے طے کر لیا تھا کہ وہ کٹیا سے نکلتے ہی سیدھا قصر شاہی پہنچے گا اور شہزادی کے اقواہ کا پورا قصہ سلطان کے گوش گزار کر دے گا دینانات کو یقین تھا کہ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد التمش نہ صرف اسے معاف کر دے گا بلکہ انام و اکرام سے بھی سرفراز کرے گا اس کے بعد اس کی زندگی ہر خوف و خطر سے آزاد ہوگی تھاکر بررام سنگھ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اور پھر وہ کسی کی شرکت کے بغیر اپنی اندر سبھا کا تنہا مالک ہوگا اس خیال سے سوامی نے جی بھر کے شراب پی تھی اور اب وہ ایک نوخیز دیو داسی کا رکس دیکھ رہا تھا اچانک دینانات کے عشرت قدے کا دروازہ کھلا سوامی نے گھبرا کر دیکھا بلرام سنگھ راجہ دیو بل کے ساتھ سامنے کھڑا تھا تھاکر کے ہاتھ میں شمشیر بے نیام تھی اور ہونٹوں پر ایک پوری سرار سے مسکراہت ٹم آیا تھی آؤ تھاکر دینانات سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تمہارے بغیر تو محفل سونی نظر آتی ہے سوامی بھرپور منافقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسکرایا تھا مگر جیسے ہی اس کی نظر تھاکر کی تلوار پر پڑی تو وہ لرز کر رہ گیا آج تک سوامی نے بلرام سنگھ کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا تھاکر رقص و سرور کی محفل میں یہ تلوار کیسی ہے دینانات جبرن مسکرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کے چہرے پر خوف و دہشت کے سائل لرز رہے تھے بلرام سنگھ چند قدم آر آگے بڑھا سوامی راگ اور رنگ سے دل بہلاتے زمانے گزر گئے سیم تن لڑکیوں کا رقص دیکھتے دیکھتے اختا گیا ہوں بہت دنوں سے رقص شمشیر نہیں دیکھا ہے سوچا کہ آج رات بزرگوں کی اس روایت کو زندہ کر دوں مالک ہو تھاکر مالک ہو سوامی کے آواز حلق میں گھٹ کر رہ گئی تھی رقص بھتا دیکھو یا رقص شمشیر بلرام سنگھ کے آتے ہی رقاصہ کمرے کے گوشے میں سہم کر کھڑی ہو گئی تھی تھاکر نے اس پر اچھٹی سی نظر ڈالی بھاگ جا لڑکی بھاگ جا تجھ سے رقص بسمل نہیں دیکھا جائے گا تھاکر کی غزبناک آواز سنتے ہی دیوداسی بھاگ کھڑی ہوئی تیرے ستارے کیا کہتے ہیں سوامی بلرام سنگھ چند قدم اور آگے بڑھا ہر طرف تھاکر کی جہ جہ کار ہونے والی ہے دینہ نات نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر شراب اور خوف نے اس کے جسم کی طاقت سلب کر لی تھی بمشکل ہی کھڑا ہوا مگر دوسرے ہی لمحے لڑکڑا کر فرش پر گر پڑا دعا تو کٹیا سے باہر جانا چاہتا تھا میں نے تجھے جیون ہی سے مکتی دے دی ذرا دیکھ تو مکار گدر تھاکروں کی کیسی نرالی شان ہے دینے پر آتے ہیں تو کیا کیا دے دیتے ہیں اس کے طاقت ہی تھاکر کے ہاتھ کو جمبش ہوئی پلک چھپکتے ہی سوامی دین آنات کی گردن کٹ کر دور جا پڑی تھی اور پورا کمرہ خون سے بھر گیا تھا مہاراج پورے تیر سال بعد تلوار اٹھائی ہے بگر آپ نے تھاکر کی کارڈ دیکھی بلرام سنگھ راجہ دیوبل کی طرف مڑا بھگوان کی کریپہ سے میرا ہنر آج بھی زندہ ہے بلرام سنگھ کی صفاہ کی دیکھ کر راجہ دیوبل سکتے میں آ گیا تھا بگر اسے فورا ہی اپنے ہونٹوں پر ایک مسنوعی مسکراہت سجانی پڑی اگر اس تلوار کی کارڈ پر بھروسہ نہ ہوتا تو میں کبھی اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالتا بلرام سنگھ نے راجہ دیوبل کی بات سنیاں سنی کر کے سوامی کے مردہ جسم پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی کوٹیا سے باہر جانا چاہتا تھا تاکہ سلطان کا مخبر بن کر میری برسوں کی محنت پر خاک ڈال دے ایک خارج زدہ کتہ شیروں کے جنگل پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تھاکر نے تین بار سوامی کی لاش پر ٹھکا اور کمرے سے باہر نکل گیا تھوڑی دیر بعد دین انات کی لاش کو چتا کی بھڑکت ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا